السلام علیکم ملکم ہم سبی کے اس نئے ویڈیو میں تو جی سب سبی کو بتا کہ جے کے بوپی نے بی ایسی نرسنگ کا انٹرنس دوہزار تئیس سیشن کا جو تھا وہ گیارہ جون کو کنڈکٹ کیا تھا اور گیارہ جون کو ہی شام کو یہاں پہ انہوں نے آنسر کیز ریلیز کی تھی لیکن جب آنسر کیز آئی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ساری سیریز میں کسی میں دو کوشن کے آنسر اس میں غلط منشنئر تھے کسی میں تین کوشن کے آنسر غلط تھے تو اوہرال ہر کسی سیریز میں ایک ایک دو دو تین تین کوشن یہاں پہ انہوں نے غلط منشن کیے تھے اب وہاں پہ تین کوشن غلط ہیں تو اویسلے ہوگے وہ تین مارکس ہر سیریز کے اگر تین دن ہے تو تین تین مارکس یہاں پہ ہوگے تو اب جب کوشن کہیں پہ غلط ہوتا تو جو بھی کنڈکٹنگ بوڈی ہوتی ہے وہ اس میں ریوائزیڈ آنسر کیز یہاں پہ ریلیز کرتی ہے لیکن یہاں پہ آج لگ بگ دس دن مکمل ہوگے لیکن ابھی تک بوڈی نے جو ہے وہ آنسر کیز کو ریوائز کر کے نہیں ڈالا ہے تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب آپ کو کیا کچھ کرنا ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور ٹیلیگرام گروپ ہمارا جوئن کر دینا لنک اس کے آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بوپی بی اچینرسنگ آنسر کیز کے بارے میں تو دیکھیں ابھی مطلب دس دن ہو گئے تو دس دن تک ابھی ریوائز آنسر کیز نہیں آئی تو سٹوڈنٹ کو ابھی لگ رہا ہے کہ چلو دو مارکس یا ایک مارکس یا تین مارکس ہیں غلط تو چلو کوئی بات نہیں اس کی ہے دیکھیں یہاں پہ تین مارکس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے تین مارکس کا مطلب اگر آپ کا کاؤنسلنگ کے لیے چلے جاؤ گے بوپی آفیس وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک ایک مارکس آدھے آدھے مارکس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے جب آپ سے ایک مارکس یا آدھے مارکس علاوہ جس کانڈیڈیٹ ہوں گے جب اس کو اچھا سا کالیج مل جائے جو آپ کا ڈریم ہوگا وہ اس کو ملے گا اور آپ کو نہیں ملے گا تب جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک مارکس یا آدھے مارکس کی امپورٹنس کتنی یہاں پہ ہوتی ہے اب تو ہو گیا ایک مارکس اب یہاں پہ تین تین مارکس اگر انہوں نے جو وہ ہر سیریز میں غلط لکھے ہیں تو تین مارکس کی یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے تو اس میں میں نے آپ کو جو وہ ریپرزنٹیشن سبمیٹ کرنے کا بھی پروسیجر بتا دیا تھا وہ بھی سٹوڈرز نے کی تھی اس کے بعد انہوں نے میل وغیرہ بھی بہت زیادہ بوپی میں کی تھی تو لیکن انہوں نے یہاں پہ کوئی بھی ریسپونس اس کا دینا گوارہ نہیں کیا نہیں میلز کا ریپلائی دیا نہیں کوئی اوفیشل اس میں اپ ڈیٹ ہا اگر ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں آنسر کیس ہماری ٹھیک ہے تو کوئی اوفیشل اپ ڈیٹ وہ وہاں پہ اپنی ویب سائٹ پہ کر دو کیا آنسر کیس اب ٹھیک ہے تو اس میں ریوائز وغیرہ ہوں گی نہیں یا اگر اس میں غلط ہیں سٹوڈنٹ اس میں آپ کو جو ہے وہ آثنٹک پروف بھی دے رہے ہیں کہ اس بک میں دیکھ لی جائے آپ اس پیج پہ دیکھ لی جائے آپ اس میں یہ اس کے حساب سے یہ والا کوشنگ غلط ہے تو آپ کو ان کوشنگز کو ریوائز کرنا چاہیے کیونکہ آرڈی آپ نے جو ہے وہ پچھلے سال دوہزار دوہزار بائیس میں سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ لاؤس کیا خاص کر سٹوڈنٹس کا بھی اور اس کے ساتھ پرائیویٹ کالجز کا بھی آپ نے بی ایس اینڈر سنگ کا انٹرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا دوہزار بائیس کی سٹارٹنگ میں دن اس کے بعد آپ نے کاؤنسلنگ جو کی وہ آپ نے کی جہا ہو لاسٹ کے مہینوں میں ٹھیک اس کے بعد آپ نے پہلے راؤنڈ کاؤنسلنگ کے لئے بچوں کو بلائے دوسرا راؤنڈ آپ نے کیا نہیں پھر سٹوڈنٹس نے آپ نے بہت زیادہ لاؤس کیا ان کی اب لگ بگ 60% سیٹس لاسٹیئر ویکنڈ رہی 50-60% سیٹس لاسٹیئر ویکنڈ رہی اور ان بیچاروں کا جو بھی پرائیویٹ کالجز والے ہمارے ہوتے ہیں ان کا سارا جو بھی خرچہ ان کا اپنا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا سٹوڈنٹس کی فی پی اب جب ان کو پچاس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ سیٹس ویکنڈ رہی تو ان کو بھی یہاں پہ کافی زیادہ لاؤس ہوا تو وہ ان میں سو بہت سارے پرائیویٹ کالجز ایسے تھے جن کو گورنمنٹ کی فنڈنگ مل ہی نہیں رہی ہے اب جب ان کو ایڈمیشنس ہی نہیں ملے تو ان کا یہاں پہ کافی زیادہ لاؤس ہو گیا تو وہ بھی جو اوورال یہ بہت گندی کنڈیکٹنگ باڈی ہے ورسٹ کنڈیکٹنگ باڈی ہے یہ کبھی بھی سٹوڈنٹس کا نہیں سوچتی ہے چاہے کاؤنسلنگ کروانی ہو یہ چھے چھے مہینے چھے چھے مہینے یہ بچوں کو ویٹ کرواتے ہیں پھر انہی بچوں کو بلاتے ہیں جن کو پہلے راون میں بلائے ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ جس بچے کی کم پوائنٹ ہے obviously وہ پرائیویٹ کالجز ہی ڈیزرو کرتا ہے تو پرائیویٹ کالجز میں سیٹس بھی بہت زیادہ ہوتی تو ان بچوں کو یہ ورسٹ کنڈیکنگ باڈی ہے انہوں نے کبھی بھی سٹوڈنٹس کے فائدے کیلئے نہیں سوچا یہ جس ان کو بلکل سٹوڈنٹ کی پریشانی ہی نہیں ہوتی ہے ٹھیک تو اب جو ہے اس پہ ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے اب آپ کیا کام کریں گے دیکھیں آنسر کیز میں آنسر دو دو تین تین تو ہر سیریز میں غلط ہیں میل وغیرہ کرنے سے تو کچھ ہوا نہیں ریپرزنٹیشن بھی سٹوڈنٹس نے کافی سبمیٹ کی تھی لیکن کوئی بھی ریسمنس نہیں آیا اب یہاں پہ آپ کے پاس فائنل سٹپ یہ ہے کیونکہ سٹوڈنٹ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کیجئے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے کیا کچھ کرنا ہے تب جا کے ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرنا تو اب آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا دیکھیں اب آپ الجی گورنر جو ہمارے ہیں جے کے گورنر سیل گریوینٹ سیل جو ہمارے ہیں آپ کو وہاں پہ گریوینٹس کرنی پڑے گی ٹھیک گریوینٹس کیسے کرنی ہوتی کیا کچھ کرنی ہوتی ہے وہ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا اس پہ میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو ڈالا ہے اور آپ کو اور بھی بہت سارے یوٹیو پہ ویڈیوز ملیں گے گریوینٹس کیسے ڈالنے پہ تو میں گریوینٹس پورٹل کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ یوٹیو پہ کوئی سا ویڈیو ایک دیکھیں گریوینٹس جمہو کشمیر میں کیسے سبمیٹ کریں فری آف کاؤسٹ گریوینٹس سبمیٹ ہوتی ہے گریوینٹس کیا ہوتی ہے کہ الجی گورنر آفیس جو ہے وہاں پہ آپ کمپلین سبمیٹ کرتے ہیں کسی بھی دپارٹمنٹ کی خلا تو وہ وہاں سے پھر ان کو میسیج جو وہ الجی گورنر کے دپارٹمنٹ سے فارورڈ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ سٹوڈنٹس کا یہ کمپلین سٹوڈنٹس کی ہے کسی کی بھی کمپلین اس کے بارے میں آپ ہمیں solution بتا دیجی answer بتا دیجی کیوں ہے کیا ہے کیس آئے تو اس کا پھر وہاں پہ آپ کو گریوینٹس میں ہی reply ملے گا تو وہ اگر میرے خیال سے زیادہ سٹوڈنٹ اس میں گریوینٹس کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس میں ریسپونس نکل کر آہی جائے گا تو اس لئے آپ سبھی کانڈیڈیٹ کیا کام کریں گے آپ الجی گورنر کو گریوینٹس کریں گے free of cost اس میں کوئی پیسہ بھی آپ کو نہیں لگتا ہے تو گریوینٹس آپ کیجئے اس کا آپ دیکھ ریپلائی کیا آتا ہے گریوینٹس کا ریپلائی دو یا تین دنوں کے اندر اندر ہی یہاں پہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ریپلائی دیکھنے کو ملے گا زیادہ گریوینٹس اگر سبمنٹ ہوئی تو بوپی اوفیشل اس کے بارے کوئی اپ ڈیٹ یہاں پہ کرے گی اس لئے آپ کو ریلیز کریں گے اس لئے آپ کو کیا کام کر لینا گریوینٹس پورٹل کی لنک میں ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ اس پہ جائیے گریوینٹس اپنے سبمنٹ کیجئے نہیں تو اگر آپ کو ہوگے مجھے میں ڈیٹیل ویڈیو کچھ ٹائم بات اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو سمجھ دوں گا نہیں تو آپ کوئی سا ویڈیو دیکھ گریو سبمنٹ کر سکتے کوئی بڑا یشو نہیں آپ کو پرسنل ڈیٹیل ڈالنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو کمپلین لکھنی پڑے گی ویڈیو دیکھ کوئی سا یوٹیو پہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے کوئی نہ وہاں پہ آپ ویڈیو ملے گا جمہو کشمیر کا دیکھ نا ہر سٹیٹ کا آپ اپنا ملے گا تو آپ اپنی سب ملے گا 2 یا 3 دن کے اندر آپ ریپلائی مل جائے گا تو اگر آپ چاہیے ڈیٹیل میں ویڈیو اس پہ آپ مجھے بتا سکتے میں ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈال دوں گا لیکن کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ڈیوٹیو پہ سکتے لئے کوئی ڈیوٹ کوئی کنفیشن ہوگی کمنٹ سیکشن میں پہ سکتے